اور آج جب ملک ایک کراس روز پہ کھڑا ہے جب پاکستان کا مستقبل جمہوریت کا مستقبل ہمارا معیشت کا مستقبل ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام پالمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بکتی صاحب کا کہ اس پچھلے تین سال میں جو کردار بکتی صاحب نے اور بکتی صاحب جیسے بہت سے عزت تار سیاستدان نے اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودان نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں مسائل کا حل نکالیں ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر آزم صاحب اور اس کی حکومت جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہیں مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا عمران خان سے تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے جب تک ملک بھر کے حل علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے میل کے کنسینسس بنا کے مسائل کا مقابلے کے کوشش کرنے کے کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم ہی مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بکٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بیجا ہے پورے پاکستان کو ایک پیغام بیجا ہے پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکے جو بلوچستان کی ایشیوز ہیں وہ بہت ہی کامپلیکیٹیڈ بھی ہیں اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہے پاکستان کو جو پاکستان کے مخالف پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سیچوئیشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے جب تک مہبے بطن وفادار بہادر بلوچستان کے قیادت جیسے بکتی صاحب موجود ہے تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل رفارمز کروائیں گے اور الیکٹورل رفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے پاکستان کے اصل نمائن دیں عوام کے اصل نمائن دیں بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب پنجاب بختونخواہ اور اس ملک کے ہل علاقے سے منتخب ہوں گے تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے وہ جو ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بختی صاحب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کبھی پہنچیں